زیتون ایک برکت والا دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں زیتون میں بہت سے فوائد اور منفعتیں ہیں یعنی فائدے ہیں بینیفٹ سے اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور اس کو بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے سر پر بدن پر مالش کی جاتی ہے چمڑے کو کھال کو رنگنے کے کام آتا ہے اور اس سے آگ بھی جلائے جاتی ہے اس کا کوئی جز جو بیکار نہیں یہاں تک کہ زیتون کے درخت کو جلا کر اس کی راک سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقدس مکانوں اور مقدس زمینوں میں زیتون اکتا تھا اس کے لیے یعنی زیتون کے لیے ستر انبیاء نے برکت کی دعا کی اور برکت کی دعا کرنے والوں میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے آخر نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے زیتون کی شان دیکھئے پران میں اللہ پاک نے اس کی قسم یاد فرمائے ارشاد ہوا انجیر کی قسم اور زیتون کی زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ہم نے درخت پیدا کیا جو تور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے حضرت انواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مسواق بہت اچھی ہے کیونکہ یہ مسواق مو کو خوشبودار کرتی ہے مو کی بدبو زائل کرتی ہے یہ میری مسواق ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مسواق ہے سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کی تیل کو کھاؤ بھی لگاؤ بھی یہ برکت والے درخت سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبوی امت تک پہنچائیں آپ فرماتے ہیں روغن زیتون یعنی آلیو آئل زیتون کا تیل اس میں ستر مرضوں کا علاج ہے جس میں جزام بھی ہے زیتون کے میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں کچھ ارز کرتا ہوں جو طبی فوائد ہیں زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے سہت بخش ہے سر میں خشکی کو دور کرتا ہے زیتون شریف کا تیل سر میں ڈال کر روزانہ کم اس کم سات منٹ سیون منٹ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کیجئے انشاءاللہ الكریم سات دن میں سر کی خشکی دور ہو جائے گی سر میں کھجلی آنا وغیرہ سب ختم ہو جائے گا زیتون کا تیل کولیسٹرول کم رکھتا ہے زیتون کا تیل جسم میں لو ڈینسٹی لیپوپوروٹین جس سے خون کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں اس کو کم رکھتا ہے جسم میں LDL کی زیادتی سے امراض قلب پیدا ہو سکتے ہیں تو زیتون اس سے بھی بچاتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے آلیو آئل کے ذریعے سے اس کے استعمال سے دل جوان رہتا ہے باقاعدہ استعمال کریں تو بلڈ پریشر کی دوائیوں کی ضرورت تقریباً 48% کم ہو جاتی ہے زیتون کا تیل شگر سے بچاتا ہے زیتون کے تیل سے جسم میں سویلنگ نہیں بنتی جس کی وجہ سے جو بیماریاں بن سکتی ہیں سویلنگ کی وجہ سے اس سے انسان محفوظ رہتا ہے جیسے شگر ہے الزامرز ہے کینسر ہے امراض قلب ہے آلیو آئل ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور ہڈیوں کی کثافت میں اضافہ کرتا ہے آلیو آئل سے خون میں کیلشیم کی مقدار متوازن رہتی بیلنس رہتی ہے خون میں موجود کیلشیم ہڈیوں کے لیے مادنیات پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے آلیو آئل کینسر سے محفوظ رکھتا ہے چند اقسام کے کینسر سے بچاؤ کے لیے زیتون کا استعمال فائدہ مند ہے ماہرین نے آلیو آئل زیتون کے تیل کو روزانہ کے غزا میں شامل کرنے بلکہ خالی مردے میں استعمال کرنے کے ہدایت کی تاکہ اس کے جو گولڈن بینیفٹس ہیں سنیرے فوائدوں سے فائدہ حاصل کیا جائے زیتون کا تیل حازمے کے عمل کو تقویت دیتا ہے قبض سے بچاتا ہے زیتون کا تیل جلد اور ناخنوں کے لیے انتہائی مفید ہے بالوں کو بھی نرم اور نم رکھتا ہے زیتون کے تیل کے ذریعے جگر کو لیور کو مختلف قسم کے زہروں سے صاف رکھا جا سکتا ہے زیتون کا تیل وزن کو کم کرتا ہے زیتون کا تیل امیون سسٹم مدافعاتی نظام جو ہماری جسم کا اس کو اسٹرونگ کرتا ہے تقویت دیتا ہے زیتون کا تیل دل اور خون کی شریانوں کو فائدہ دیتا ہے اور نقصان دے کولیسٹرول کی سطح کو کم بھی کرتا ہے روغن زیتون خون میں شگر کی سطح کم کرنے میں مدد دیتا ہے اسی بات سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شگر کے مریضوں کو زیتون کے تیل کی استعمال کی ہدایت کرتے ہیں زیتون کا تیل انسانی دماغ کو سہت مند بناتا ہے اس کے علاوہ یاد داشت کو مضبوط بناتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے اللہ پاک سہت و شفا عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی خوب عبادت کر سکیں مقصد حیات کو پا سکیں آمین